گولامی کا مطلب وہی سمجھ سکتا سمجھا سکتا ہے جس نے آزادی کبھی دیکھی ہو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ادھارنے لیتا ہوں زو کا چڑیا گھر کا امیجن کیجئے چڑیا گھر میں جو قید جانور ہیں ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہوں گے وہ پنجرے میں ہی پیدا ہوتے ہوں گے ان کے لیے پنجرہ ہی ان کی دنیا ہوگی پنجرے میں دو وقت کا کھانا ملنا تھوڑا بہت چل پھر پانا شاید یہ ہی ان کے معنی ہوں گے آزادی کے یہاں میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی آپ کی میری جو 1947 کے بعد پیدا ہوئے ہیں جن کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہیلتھ کیئر کا مطلب مورڈن سسٹم امریسن شاید یہ ہی سب سے فاسٹ ہے شاید یہ ہی سب سے اچھا ہے سب سے کارگر ہے یہاں میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک اور دنیا میں آج سے دو سو سال پہلے 1823 جب انگریجوں نے صحیح معنی میں نیو رکھی بھارت کے گلامی کی اس نیو کا نام تھا نیٹیو میڈیکل انسٹیٹیوشن جگہ تھی کولکاتا کہا یہ گیا تھا اس وقت کی ہم ایک ایسا پدھدی بنائیں گے جہاں یورپین سسٹم اور بھارتے پدھدی مل کے کام کریں گی پیشنٹ کے لیے اچھا کام کریں گے لیکن انگریجوں کو بہت ہی جلدی یہ سمجھ آ گیا کہ جو آئیرویدک سسٹم ہے وہ انگریجوں کے سسٹم سے کئی گناہ زیادہ اچھا ہے فاسٹ ہے انگریجوں نے اس پہ کچھ کتابیں لکھی ان میں سے ایک مشہور کتاب انٹیکویٹی آف ہندو میڈیسین سکرین پہ دیوے لنک میں جا کے اب پڑھ سکتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح سے بھارت کے سسٹم کو اکھاڑ فینکنا ہے اور اس کی جگہ پہ انگریجی میڈیکل سسٹم کو اپنانا ہے بائی ایٹین تھرڈی فائیو انہوں نے نیٹیو میڈیکل انسٹیوشن کو ہٹا کہ اس کی جگہ نیو میڈیکل کالیج کیلکٹا کر دیا یہ دیش کا پہلا میڈیکل کالیج انگریجی میڈیکل کالیج تھا اور بائی دی ٹائم اٹین فورٹی انہوں نے مجبور کر دیا جو ویدت تھے آئر ویدچارت تھے یا تو اپنا پروفیشنگ چھوڑے یا ایلوپیسی سسٹم اپنائے یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ پورے دنیا میں جیتھار آزادی گلامی کے کچھ سیمبلز ہیں فور اگزیمپل وار کے میدان میں اگر دشمن سفے جھنڈا فیرا دے تو سیمبل ہے کہ وہ ہار مان رہا ہے سرنڈر کر رہا ہے یا پھر کشتی کے میدان میں اگر آپ نے اپنینٹ کے کندے کو جمین تک تچ کرا دیا تو سیمبلی کے لیے آپ جیت گئے یا پھر کسی اور جگہ پہ کسی اور دھرتی پہ آپ نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا یعنی کہ وہ آپ کی جگہ بن گئی ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی کسی اور دیش میں وہاں کے میڈیکل سسٹم کو ہٹا کے اپنا سسٹم لاغو کر پائے تو وہ بھی لیجٹیمیسی آف کولونیل رول بول سکتے ہیں تو یہاں سے شروعی تھی 1840 سے شروعی تھی with their launch of drug act جب انہوں نے drug act کو لاغو کیا تب سے صحیح معنی میں بول سکتے ہیں بھارت انگریجوں کا گلام تھا یہ جو 1840 کا drug act تھا وہ آزادی کے بعد بن گیا drug and magic remedy act 1954 جو کی آج کے دن جبکہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی exist کرتا ہے یہاں پہ important بات سمجھنا ہوگا کہ آئرویج سسٹم جو ہے وہ انگریجی سسٹم سے کئی زیادہ advanced ہے اور بہت fast بھی ہے جو لوگ nice and wise expert ہے آپ نے یہ دیکھا بھی کچھ مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ two second oil کی دو سیکنڈ میں literally دو سیکنڈ میں کسی کا headache گائے ہو سکتا ہے وہ بھی صرف سومنے سے two second oil اب ذرا سوچئے دنیا میں ایسا کون سا سسٹم ہے کون سی دوہ ہے جس سے دو سیکنڈ میں کسی کا سردد گائے ہو سکے تو یہ ایک ادھارن ہے چھوٹا سا ادھارن ہے کہ کوئی بھی سسٹم کتنا fast ہو سکتا ہے تو اس سسٹم میں آئرویج کا نام number one ہے لیکن آئرویج میں ایسے emergency medicine آئرویج میں ایسے pain management techniques جو واقعی میں بڑی تیز سے کام کرتا ہے without any side effect وہ کہیں بلپت ہوتا جا رہا ہے آپ اگر ہمارے hospital میں آئیں گے تو آپ پائیں گے ہمارے hospital میں 70% patient وہ ہوتے ہیں جو already end stage پہ ہیں جو dialysis کرا تے آئے ہیں کئی سال تک اب وہ dialysis کے بعد dialysis بھی کام کرنے بند کر دیا جو insulin کے high dose لیتے ہیں تب بھی ان کا blood sugar control نہیں ہو رہا یا جو سالوں سال سے blood transfusion کرا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارا چارا نہیں یا پھر وہ chemotherapy کے patient جو chemotherapy کراتے کراتے کھوک لے ہو چکے ہیں financially کھوک لے ہو گئے health wise بھی کھوک لے ہو گئے ایسے patients پر جب ہم ayurved based principles جیسے dip diet ہے یا circadian clock ہے یا grad system ہے یا panch karma ہے جب ان کو ہم اپناتے ہیں تو ہم ایک tremendous ایک miraculous result دیکھتے ہیں آپ کو دکھایا کس پرکار ayurved کے system کو use کر کے کس پرکار indian tradition system کو use کر کے grad system کو use کر کے جو ki ayurved کے system پہ based ہے ایک patient جو سالوں سال سے dialysis پہ تھا اس کا dialysis مقت ہو گیا مقت ہو گیا بھی کافی سمیں ہو گیا similarly freedom from insulin freedom from blood transfusion freedom for medicine آپ اس وقت اپنے آس پاس دیکھئے تو آپ پتہ چل جائے گا ki کوئی diabetes کا medicine کا غلام ہے کوئی BP medicine پہ نیر بھر ہے کوئی لگاتار کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا medical intervention پہ dependent ہے کوئی oxygen cylinder لے کے ہی زندہ رہتا ہے یعنی 1947 system اپنا جیسا کہ ہم اپنے him hospital کرتے ہیں آپ اس طرح کے نربھرتہ سے بہار آ سکتے ہیں یا وہ آتے ہیں تو یہ ہے اصلی آزادی بال گنگز تلق نے نعرہ دیا تھا سوراج میرا جن عدھکار ہے میں اسے لے کے ہی رہوں گا سوراج is my birth right and I shall آپ کے لئے launch کر رہے ہیں what we call as CCAP ایک online training circadian clock and ayurvedic panchkarma یہ 3 مہینے کا online training ہے جس میں شردھے university سے certificate آئے گا ملے گا and it is dual certification and dhyanand ayurvedic college jalandra جو ki دیش کا سب سے پرانا ayurvedic medical college یہ 3 مہینے کا online training ہے ہر saturday کو 2 گھنٹے کی class ہوگی for 3 months and 1 hafta practically آپ دیانند ayurvedic medical college میں رہنا ہے hands on training لینا ہے اور اس کے بعد 4 دن آپ کو 20 branches ہیں ان میں سے کسی بھی ایک branch میں چار دن وہا پہ آپ practical training لینا اس کا بھی جو result him hospital میں لے کے آ پاتے ہیں آپ بھی socially اور professionally یہ result لہا پائیں گے یہ training یا online training کا starting date ہے 15 of august ابھی اسی کچھ دنوں میں 15 august سے پہلی class ہوگی اور اس کے بعد subsequent classes saturday ہوگی every saturday so 2 batch ہوگا 1 hindi batch ہوگا 1 english batch ہوگا so دونوں میں سے جو بھی batch آپ چھوز کر نا چاہتے ہیں وہ چھوز کر سکتے ہیں important بات یہ ہے کہ پہلے batch کی permission ملی ہے دیاناند ayurvedic college کی اسی لیے اس پہلے batch میں میں خود بھی admission لے رہا ہوں پنچ karma therapy مجھے بھی سیکھنا ہے پنچ disease and in pain management and many a time even in emergency conditions آپ ہمارے hospital میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر طرح کی emergency میں handle کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمار پاس ayurvedic ایسے ہاتھیار ہیں جو زیادہ کارگر ہے in so called modern medicine system in comparison to that تو خیر زیادہ ڈیٹیل ملتے ہیں پندرہ آگست کو ایک نئی آزادی کی تیاری کے ساتھ health freedom is your birth right and you must have it all the best جہن